السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں پاکستان کی سب سے سستی برینڈ نیو گاڑی کا ویڈیو ریویو جس کا نام ہے دی ایف ایس کے پرنس پرل جو کہ دوستو ایک فرنٹ اینجن فرنٹ ویلڈ رائب ہیچ بیک ہے اور دی ایف ایس کے پرنس ایک چائنیز کمپنی ہے جس کی طرف سے یہ گاڑی پاکستان میں مطارف کروائی گئی ہے فلال اس گاڑی کا پاکستان میں صرف ایک ہی ویڈیٹ مطارف کروائی گیا ہے جس میں آپ کو ملتی ہے مینویل ٹرانس میشن اور اس گاڑی کیمت ہے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے قیمت سننے میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ ضرور لگ رہی ہوگی ایک چائنیز گاڑی کے حساب سے لیکن گاڑی میں جو فیچرز اور آپشنز دیئے گئے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ جو کہ آپ کو آج کل کی مہنگی پچیس چھبیس لاکھ روپے تک والی گاڑیوں میں بھی نہیں ملتے یعنی کہ سٹی اور یارس تو گاڑی کے فیچرز وغیرہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلی شروع کرتے ہیں گاڑی کے ایکسٹیریئر سے اوورال فرنٹ لوگ گاڑی کی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پر آپ کو گاڑی میں ہیلو جن ہیڈ ڈائٹس مل جاتی ہیں جس میں ڈے ٹائم رننگ لائٹس بھی دی گئی ہیں درمیان میں گاڑی کی کروم گرل دی گئی ہے جس کے سینٹر میں ریگل آٹوموبیل کا لوگو نصب ہے اس کے علاوہ نیچے کی طرف فرنٹ بمپر میں ہیلو جن فاغ لیمس بھی دیے گئے ہیں اور یہ فیچر بھی ایسا ہے جو کہ آپ کو آج کل کی مہنگی گاڑیوں میں نہیں ملتا جس میں کی یارس سٹی اور اس کے علاوہ کرولہ الٹس 1.6 بھی شامل ہے گاڑی کے پروفائل پر آپ کو باڈی کلرڈ سائیڈ ویو میررز ملتے ہیں جن میں ایلیڈی ٹرنڈ سگنلز بھی دیے گئے ہیں اور گاڑی کے جو ڈور ہینڈلز ہیں وہ ہیں کچھ اس طرح کے جو کہ آگین ہیں باڈی کلر میں گاڑی میں آپ کو تیرہ انچ کے ڈوال ٹون ایلیمنیم ایلویز بھی مل جاتے ہیں جن کا ٹائر سائز ہے 155 گاڑی کے بیک سائیڈ پر آپ کو ایلیڈی کومبینیشن ٹیل لائٹس مل جاتی ہیں جو کہ بہت خوبصورت ڈیزائن میں دی گئی ہیں اس کے علاوہ نیچے کی طرف ریئر بمپر میں سیپریٹ ریفلیکٹرز بھی ایویلیبل ہیں اور آپ کو اس گاڑی میں ریورسنگ کیمرہ بھی مل جاتا ہے جو کہ اگین 25-26 لاکھ روپے والی یارس اور سٹی میں بھی نہیں ملتا بیک سائیڈ پر آپ کو گاڑی میں اوپر کی طرف ایلیڈی ہائی مانٹڈ سٹوپ لیم بھی دیا گیا ہے چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریر کی طرف تو گاڑی کا اوورال انٹیریر جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے بلیک کلر میں لیکن گاڑی میں ٹو ٹون فنش دی گئی ہے ڈیش بورٹ پر اور ڈور پینلز میں بلیک کے ساتھ سلور اور وائٹ ٹرمز دی گئی ہیں جو کہ اس گاڑی کے انٹیریر کو ایک بہت خوبصورہ ٹو ٹون فنش دیتی ہیں ڈور پینلز میں بھی وہی سیم بلیک کے ساتھ وائٹ ٹرمز دی گئی ہیں اور ڈور پینلز میں اندر والے جو آپ کو ڈور ہینڈلز ہیں وہ ملتے ہیں کروم میں پاور وینڈو، وینڈو لوگ، سینٹرل لوکنگ وغیرہ ساری چیزیں آپ کو اس گاڑی میں مل جاتی ہیں اوورال آپ گاڑی کا ڈیش ڈیزائن دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے گاڑی کی سیڈز میں بلیک کے ساتھ ساتھ ڈارک براؤن کلرڈ مٹیل کا استعمال کیا گیا ہے اور اس گاڑی میں فیبرک سیڈز دی گئی ہیں اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو چاروں پیسنجرز کے لیے آگے پیچھے سیپریٹ ایڈجسٹیبل ہیڈریس بھی مل جاتے ہیں یہاں اس گاڑی میں الیکٹرٹ ٹرنک اوپننگ کا بٹن اور پاور میرر کے کنٹرولز دیے گئے ہیں ٹو اسپوک گاڑی میں سٹیرنگ ویل دیا گیا ہے ویڈ بلیک کے ساتھ سا سلور ٹرمنگ اور سٹیرنگ ویل کے پیچھے ڈیجیٹل ڈسپلے بھی آپ کو اس گاڑی میں مل جاتا ہے اور سکرین کی نیچے آپ کو اس گاڑی میں انیلوگ کلیمیٹ کنٹرول ملتا ہے لیکن وہ جو اولڈ سکول گاڑیوں میں نوپس آتی ہیں انہیں ختم کر کے ان کی جگہ بٹنز دے دیے گئے ہیں تو یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے ڈیشپورٹ میں آپ کو گاڑی میں دو سٹوریج کمپارٹمنٹس مل جاتے ہیں ایک ہے ڈیشپورٹ میں اوپر کی طرف جو کہ بالکل کھلا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی کور نہیں ہے اگر کور دے دیتے ہیں تو ایک خوبصورت لکا جاتی باقی دوسرا جو گاڑی کا مین گلاف کمپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ سیفٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سیفٹی کے لیے انفورچنیٹلی اس گاڑی میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے ائر بیک گاڑی میں ایک بھی آویلیبیل نہیں ہے اے بی ایس ای بی ڈی وغیرہ کچھ بھی آویلیبیل نہیں ہے لیکن صرف اور صرف آپ کو اس گاڑی میں سیٹ بیلڈز مل جاتی ہیں جو کہ دی گئی ہیں چاروں پیسنجرز کے لیے بٹ پیچھے والی جو سیٹ بیلڈز ہیں وہ آپ کو ریٹریکٹیبل نہیں ملتی ہیں وہ سادھی والی ملتی ہیں گاڑی کے اب انجن اور ٹرانس میشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس گاڑی میں آپ کو آٹھ سو سی سی کا تین سائلنڈر ای 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 ف آئی پیٹرول انجن ملتا ہے جو کہ تقریباً چالیس ہورس پاور اور سکسٹی نیوٹن میٹرز اوف ٹرک تک پروڈیوز کر سکتا ہے اور اس انجن کے ساتھ گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو ملتی ہے فور سپیڈ مینویل ٹرانس میشن ٹوٹل اس گاڑی میں چار گئرز دیے گئے ہیں فائیو سپیڈ ٹرانس میشن نہیں ہے فور فارورڈ اور ون ریورس فیول ایوریج کے بارے میں باقی جائے تو یہ گاڑی آپ کو پندرہ سے اٹھارہ کلومیٹرز پر لیٹر تک کے درمیان فیول ایوریج پروڈ کر سکتی ہے شہر میں ریپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ گاڑی کو کس طرح سے چلاتے ہیں ہائی ریف کر کے یا پھر نورمل اور اس گاڑی کی جو فیول ٹینک اپسٹی ہے وہ ہے ٹوئنٹی سیون لیٹرز گاڑی کے ٹرنک اسپیس میں آپ کو دکھاتا چلوں تو اس گاڑی کی اوورول ٹرنک اسپیس جو ہے وہ اتنی زیادہ کوئی خاص نہیں ہے گاڑی کا اسپیر ویل نیچے رکھنے کی شاید جگہ نہیں ہے اس لیے اسے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن اسے کور کیا گیا ہے تو یہ اچھی چیز ہے بٹ اسپیر ویل کی غلط پوزیشن کی وجہ سے اس گاڑی کی ٹرنک اسپیس بہت زیادہ بوری ہو جاتی ہے تو دوستو اوورول دیکھنے میں گاڑی کافی اچھی ہے گاڑی میں فیچر وغیرہ بھی کافی اچھے دیئے گئے لیکن فیزیکلی دیکھنے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک چینیز برینڈ کی گاڑی ہے تو اس وجہ سے اس گاڑی کی بلڈ کوالیٹی اتنی زیادہ کوئی خاص نہیں ہے باقی اگر پرائس کے بارے باقی جائے تو پرائس اس گاڑی کی ریزنیبل ہے اگر فیچر وغیرہ کے حساب سے دیکھا جائے تو کیونکہ اس طرح کی فیچر آپ کو آج کل کی مہنگی پچیس چھبیس لاکھ روپے تک والی گاڑیوں میں بھی نہیں ملتے جس کے میں آپ کو اولیڈی اگزیمپل دے چکا ہوں سٹی اور یارس تو جیہاں دوستوں یہ تھا میرا آج کا ایک چھوڑا سا واک آراؤن ریویو ڈی ای فیس کے پرنس پرل دوہزار اکیس پر مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا اپینین ہے اس کے علاوہ اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگلی بار پر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی